تو اب اس کی ریزن اس کی وجہ سنیے فرمایا جدار دیوار کو کہتے ہیں کہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی فی المدینہ تھی شہر کے اندر دو یتیم بچے تھے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تھے یہ دیوار ان کی تھی وَقَانَا تَحْتَهُ كَنْزُلَّهُمَا تو اس کے نیچے خزانہ تھا ان کے والد کی طرف سے دفن کیا ہوا وَقَانَا أَبُوْهُمَا سَالِحَا ان کا ابو بڑا نیک تھا فَأَرَادَ رَبُّكَا تو رب نے آپ کے رب نے ارادہ کیا اَنْ يَبْلُغَهُمَا کہ وہ پہنچ جائیں اَشُدَّهُمَا اپنی جوانی کو جب جوان ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَا کَنْزَهُمَا تو پھر یہ اپنا خزانہ خود نکال لیں یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے وہ خزانہ کس چیز کا تھا اب اس میں بھی بہت سارے حکمت کے پھول ہیں اور نور ہیں وہ ذرا سماد فرمائیے وہ خزانہ میرے دوستو سونے اور چاندی کے تختیاں تھی وہ وہاں دفن کی ہوئی تھی اور ان کا والد فرماتے ہیں دسمی پشت میں نیک تھا کنمی پشت میں دسمی اور بعض مفسرین نے آٹھمی لکھی ہے آٹھمی یا دسمی پشت میں ان کا دادا جو تھا جو ابو تھا دادے کو بھی والد بولا جاتا ہے وہ نیک تھا دسمی پشت میں اور رب نے دسمی پشت تک اس کی نیکی کا بدلہ اولاد کو عطا فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص نیک ہو تو اللہ اس کے بدلے اس کی اولاد در اولاد کو برکت دیتا ہے اس کے ہمسائیوں کو برکت دیتا ہے گلی والوں کو برکت دیتا ہے محلے والوں کو برکت عطا کرتا ہے یہ نبی پاک کا فرمان ہے لیکن ہم یہ تالوں پہ غور کرتے ہیں کہ تالہ ساڑھی حفاظت کرے گا کبھی نیکی کا تالہ لگا یہ بھی بڑی حفاظت کرنے والی ہے بات حقیقت ہے ہم تالوں پر یقین رکھتے ہیں اپنی پاور پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی رب کی دی ہوئی اس نیکی کی پاور کو بھی تو اختیار کر یہ قرآن کہہ رہا میں تو نہیں کہہ رہا وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَ اللہ کے نبی نے ان بچوں کی مدد کی بدلہ تھا ان کے باپ کی نیکی تھا تو باپ نیک ہوتا ہے تو نسلوں تک اس کی خیر پہنچتی ہے اور اس کی برکت پہنچتی ہے اور اس کی رحمت پہنچتی ہے تو میرے دوستو نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی آپ کیا مطلب ہے کہ یہاں آکے جو بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے اس کا بدلہ نہیں مل رہا اگر یہی وقت آپ دکان پہ بیٹھیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ کو بیس پچیس تیس گاہک زیادہ مل جائیں گے لیکن کیا مطلب ہے رب کے دربار میں بیٹھے ہو نیکی کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ دے گا نہیں وہ بدلہ ہی تو یہاں بیان کر رہا ہوں وَقَانَ أَبُوْهُمَا ان بچوں کا جو دسمی پشت میں والد تھا وہ نیک تھا اور نیک ہونے کی وجہ سے ان کی خزانے کی حفاظت کی تو نیکی کر تیرے پوترے دو ترے بھی برکت نہ پائیں تو مجھے پکڑ لے اب وہ خزانہ تھا کیا سونے کی تختیاں تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر ہے نبی پاک کے چچزاد بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی سن لیجئے وہ خزانے میں جو سونے کی تختیاں تھی اس میں ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کیا لکھا تھا لکھا تھا عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے اور اس تھوڑی سی زندگی پہ خوش ہو جاتا ہے اللہ لکھا تھا کہ عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ مر جانا ہے تیس چاریس سال تے خوش ہو جانا ہے اسی کو بنانے میں لگا ہوا ہے اور اسی کی مستی میں ڈوبا ہوا ہے اور اسی کے لئے جی رہا ہے اور اسی کے لئے ہی مر جاتا ہے اور اسی کی حفاظت میں ہی بلگتا رہتا ہے تڑپتا رہتا ہے روتا رہتا ہے مرتا رہتا ہے فرمائیو بڑا عجیب ہے کہ موت آ جانی ہے تو پھر یہ تھوڑی سی زندگی کے اوپر فخر کرنا او مجھے یہ مل گیا اور مجھے وہ مل گیا اور اس پہ تکبر کرنا اس پہ نازہ ہونا اس کے اوپر جو ہے وہ اترا کر چلنا کہا اس کی اس معاملے پر حیرت ہے اور ہمیں تاجب ہے کہ جب تجھے پتا ہے کہ تُو نے ختم ہو جانا ہے تجھے پتا ہے کہ تیری زندگی تھوڑی ہے تو پھر تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے اور اس زندگی کو زندگی کی صورت میں گزارنا چاہیے خوش رہ کے گزار لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ کے بندہ بیٹ گیا اور اگلی بات اس خزانے پر لکھی تھی کہا کہ بندے کو یقین ہے کہ رب نے جو چاہا مقدر کر دیا کہا پھر نقصان ہو جائے تو غصہ کیوں کرتا ہے پھر غصہ ہو جاتا ہے چھوٹا سا نقصان گھر میں ہو جائے تو کتنا بندہ بپھرتا ہے کہا جب مقدر پر یقین رکھتے ہو تو یہ بپھرنا کیسا لوگ طلاقیں تک دے دیتے ہیں چھوٹے سے نقصان پر جھگڑے ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے جب نقصان اللہ جللہ جلالوں نے مقدر کر دیا ہے تو اس پہ سبر کر لینا چاہیے مزید نقصان نہ ہو اس کے لئے جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے سیفٹی کرنی چاہیے سیکیورٹی کرنی چاہیے لیکن اس کی وجہ سے لوگ شگر کے مریض ہو جاتے ہیں ہارڈ پیشنٹ ہو جاتے ہیں نقصانات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں ان کو جذب کرنا ان کو سبر کرنا ان کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور اگلی بات اس خزانے پر جو اگلا جملہ لکھا تھا وہ یہ بات لکھی تھی کہ حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی بے ایتیاتیاں کرتا ہے بتا ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے اور پھر بھی نہیں سوچ دا کہ آیا کی دوں تو لگا کی دوں اور کس طریقے سے ہڑپ کرتا جا رہا ہے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی جو ہے اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور چوتھی بات یہ لکھی تھی اس پلیٹ پر سونے کی پلیٹ پر کہ پتا ہے کہ آخرت بڑی ہے اور طویل ہے اور دنیا تھوڑی ہے لیکن چنگی انہوں دنیا ہی لگ دیے اچھی اسے دنیا ہی لگتی ہے پتا ہے اس کو ضرور ہے کہ بڑی چیز وہ آخرت ہے یہ اس خزانے پر لکھا تھا اور یہ خزانے کی حفاظت اللہ نے ان کے باپ کے نیک ہونے کے وجہ سے کی تھی فرمایا رحمتم مِر ربکا اے حضرت موسیٰ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی جو تمہیں نظر آئی وَمَا فَعَلْتُهُ اَنْ عَمْرِ میں نے اپنے حکم سے یہ کچھ بھی نہیں کیا ذَلِكَ تَعْوِيلُ یہ اصل مطلب ہے مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ سَبْرَ اس بات کا جس پر آپ سبر نہیں کر سکے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعے کا دوسرا حیثہ تمام تر احوال اور اس کے اندر موجود حکمتوں کے انمول موتیوں کے ساتھ آپ نے سماد فرمایا اگلے جمعے انشاءاللہ قرآن کا کوئی اور موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا آپ سب سے گزاری شے کے وقت پر تشریف لائیں تاکہ قرآن کا یہ نور چالیس منٹ میں آپ کے دامنوں میں آسکے اور کوئی ایک بات بھی آپ کو مل جائے جو آپ کے لئے فائدے مند ہو تو یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے الحمدللہ تعالیٰ دارالعلوم سیدہ فاطمہ جو بچیوں کے لئے اسلامی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے انٹوں کی صورت میں ابتداء تو ہو چکی تھی الحمدللہ انٹیں اس کے لئے پچیس سے تیس ہزار انٹوں کا ارینجمنٹ ہو چکا دو سو بوری کا ارینجمنٹ ہو چکا اور اللہ کی رحمت سے ہمارے لئے آج جمعہ کے دن بڑی پیاری خوش خبری ملی کہ ہمارے اس علاقے سے حاجی ایوب صاحب جو ہیں وہ آلو خریدتے ہیں گھوٹکی میں ان کی رہش ہے اور ان کو یہ ریکویسٹ بھیجی گئی تھی حاجی منیرہ منص صاحب کے ذریعے اور پھر یہاں حاجی جعفر صاحب ہمارے نمازی ہیں مسجد کے ان تک انہوں نے اطلاع پہنچائی ہے کہ میرے لیک کیا حکم ہے تو میں نے ان کو کہا بھے وہ ایک ٹن سریعہ دے دیں ہم نے حکم کیا کرنا ہے تو آج جمعہ میں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹن سریعہ مطلب وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار کا بنے بیس ہزار کا بنے ایک ٹن سریعہ حاجی عیوب صاحب کی طرف سے یہ سیدہ طیبہ طاہرہ زقیہ متقیہ مفتیہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ آپ کے مدرسے کے لئے الحمدللہ گھوٹکی سے آ چکا ہے بھونگے والو گھوٹکی سے یہ آ چکا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسجد صدیقِ اکبر کی طرف رب کی کیسی سولی نظر ہے وہ آن دے نا سولیاں نظر آمند بندہ نکام نہیں ہوندہ انشاءاللہ تعالی یہ یونیورسٹی بنے گی یا بچیاں بخاری و مسلم کا درس حاصل کریں گی دین دنیا کی تعلیم حاصل کریں گی صدقہ جاریہ ہوگا آپ سب دوستوں سے بھی غزارش ہے آپ کے جاننے والے دوست اس کے لئے تو کہ تقریباً پچیس سے تیس ٹن سریعہ چاہیے تو آپ سب دوست اپنے احباب کو بھی کہیں خود بھی اس کے لئے تیاری کریں یہ وقت بیچ میں گیپ رکھا ہے تاکہ ہم اس وقت کام کریں جب ہمارے پاس ایک اچھی اماؤنٹ ہو اور کسی طرح پھر پریشانی کا سامنا نہ ہو چوتھا منار الحمدللہ بن رہا ہے یہ ہفتہ مستری نہیں تھے پیشلے جو میں پینتیس ہزار سات سو روپے جو ہے وہ چندہ ہوا تھا جو مستریوں کو دیا گیا اب تین مناروں کی مزدوری الحمدللہ اس میں صرف سات ہزار روپے باقی رہ گئے ہیں باقی اس ٹائم تینوں مناروں کی مزدوری مسجد صدیقی اکبر ادا کر چکی ہے اور وہ آپ کے جمعے سے ہی ادا ہوتی رہی ہے الحمدللہ تو چوتھا منار مکمل ہو جائے گا رات کے ٹائم ایک الگ منظر ہوتا ہے خوبصورت تو الحمدللہ جس کا بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے اللہ سب کو عجر دے اور خوشی آتا فرمائے آج کل رات بروز ہفتہ کل بروز ہفتہ کل بروز ہفتہ کل بروز ہفتہ بعد نمازِ عشاء ٹھیک آٹھ بجے ڈریم سٹی میں انشاءاللہ تعالی عظیم و شان عشق رسول کانفرنس منقید ہو رہی ہے جس میں بیان کرنے کے لئے جگرگوشہ غزالی دورہ حضرتِ سید حامد سعید کازمی ملتان سے تشریف لا رہے ہیں اور نات کے لئے گجرات سے آفز تصور حسین اتاری صاحب بہت خوبصورت نات پڑھتے ہیں وہ نات پڑھیں گے نو بجے بیان ہوگا انشاءاللہ دس بجے جب بھی پیرسہ بائیں گے بیان کریں گے آٹھ بجے تلاوت سے محفل کا آغاز ہو جائے گا احباب سے غزارش ہے آپ جہاں سے بھی آئے ہیں کل رات کو اس محفل میں اس عشق رسول کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں اور آپ سے آخر میں یہی غزارش ہے اپنا چندہ پورا ہفتہ دس بیسو روپے جمع کرتی رہا کریں مسجد کو دیتے رہیں تاکہ یہ کام جاری و ساری رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطاف تو یہ دس مسکین تھے جن کے کشتی تھی اور اللہ کے نبی نے مدد کی اور اس مدد کے بدلے یہ ہوا کہ وہ کشتی چھنی نہیں گئی اور نبی کا موجزہ تھا کہ پھٹاو کھیڑ دیا پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوا پتہ چلا اللہ والے جو کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں ان کی مدد فرماتا ہے تو میرے بیلیو اگلی آیت پڑھنے سے پہلے دائش پر زیادہ خوش ہوا جاتا ہے اور جب ایڑیاں ماں باپ رگڑتا ہے تو سر دبانے والی اور پیر دبانے والی بھی لڑکی ہی ہوتی ہے خدمت کرنے والی آنسوب آنے والی درد بیان کرنے والی درد بانٹنے والی تکلیف اور عذیت میں باپ کو جو ہے وہ ساتھ دینے والی وہ لڑکی ہی ہوتی ہے نہ کہ لڑکا لڑکے تو کہتے ہیں ابو اسی تو مسروف ہی بڑے ہیں ساتھے کو تدوائی تنو پیش کرندہ بھی ٹائم کوئی نہیں تو اقرابہ روحما جو بچی عطا فرمائی فرمایا وہ پاکیزگی میں بھی بہتر تھی اور رحم اور مہربانی میں بھی بہتر تھی قربان جاؤں تفسیروں میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لڑکی عطا فرمائی اس سے جو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا نبی بنایا تو یہاں ایک بات ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی شاہبِ کشف ہو باطن جان لیتا ہو وہ بندہ جان لے کے یہ بڑا ہو کہ کافر ہوگا تو وہ قتل کسی کو نہیں کر سکتا یہ بات صرف حضرتِ خضر کے ساتھ خاص تھی کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا آرڈر دیا تھا تو یہ کام کیا کوئی بندہ اپنے آپ کو جیسے یہ سرگودہ میں ایک واقعہ ہوا وہ پیر شاہب نے سارے مرید ہی لڑکا دیتے انہیں سارے لمح پایا دو نہ نمار دیتا تو کوئی بندہ جیسے ایک خبروں میں بات ملی کہ اس نے پیر شاہب نے اپنے مرید کو کہا کہ اپنا بیٹا مار دو تو اس نے وظیفہ کاٹ رہا تھا تو اس نے اس کو مار دیا ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کو پیر بولتے ہیں تو یہ قتل و غارت کرنا کسی بندے کے لئے بھی جائز نہیں یہ واقعہ ایک خاص سنیریوں میں ہے اور ایک خاص جو ہے وہ طرز پر تعلیم دینے کے لئے یہ بیان کیا گیا اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ بعض دفعہ ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ ہمارے لئے اچھی ہوتی ہے ہمیں جو چیز بری لگتی ہے وہ ہمارے لئے اچھی ہوتی ہے جس طرح لڑکے کا قتل ہونا برا تھا لیکن ماں باپ کے لئے ظاہرن برا تھا حقیقتاً اچھا تھا کہ اس کے بدلے اللہ نے نیک اولاد بھی دے دی اور ان کو گمراہ ہونے سے بھی بچا لیا تو پتہ چلہ ہمیں تقدیر کے فیصلوں پر اتراز نہیں کرنا چاہئے بعض دفعہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے اور ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ویسا اس کا نتیجہ نہیں ہوتا اور رب جو کرتا ہے اس کے نتیجے بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کا سمر بھی اچھا ملتا ہے اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہیں اور سب سے پیارے ہیں لیکن ہم خطا کب کھاتے ہیں جب ہم اپنے فیصلوں کے اوپر اس کو وحی کی طرح جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ادھر کا ادھر ہو جائے ہم نے اس کو تبدیل نہیں کرنا اللہ جلہ وعلا کے فیصلے ہمیشہ حق ہیں اور اسی کے فیصلوں میں برکت ہے آگے سنیئے تیسری بات کہ انہوں نے دیوار گر رہی تھی اور بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور انہوں نے دیوار کو جو ہے وہ بغیر اجرت لیے کھڑا کر دیا اپنے موجزے سے اپنی برکت سے گرتی دیوار کو ہاتھ لگایا تو دیوار بلکل سیدھی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ان سے اجرت کیوں نہیں لی تو اب اس کی ریزن اس کی وجہ سنیئے فرمایا وَأَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَنِ يَتِيمَنِ جِدار دیوار کو کہتے ہیں کہ جو دیوار تھی فَقَانَ وہ لِغُلَامَنِ يَتِيمَنِ وہ دو يتیم لڑکوں کی تھی فِي الْمَدِينَةِ شہر کے اندر دو يتیم بچے تھے جو ابھی جوان نہیں ہوئے تھے یہ دیوار ان کی تھی وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلَّهُمَا تو اس کے نیچے خزانہ تھا ان کے والد کی طرف سے دفن کیا ہوا وَقَانَ اَبُوهُمَا سَالِحَا ان کا ابو بڑا نیک تھا فَأَرَادَ رَبُّكَا تو رب نے آپ کے رب نے ارادہ کیا اَنْ يَبْلُغَهُمَا کہ وہ پہنچ جائیں اَشُدَّهُمَا اپنی جوانی کو جب جوان ہو جائیں وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تو پھر یہ اپنا خزانہ خود نکال لیں یہ اللہ نے ارادہ کیا کہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ نکال لیتے وہ خزانہ کس چیز کا تھا اب اس میں بھی بہت سارے حکمت کے پھول ہیں اور نور ہیں وہ ذرا سماد فرمائیے وہ خزانہ میرے دوستو سونے اور چاندی کے تختیاں تھی وہ وہاں دفن کی ہوئی تھی اور ان کا والد فرماتے ہیں دسمی پشت میں نیک تھا کنمی پشت میں دسمی اور بعض مفسرین نے آٹھمی لکھی ہے آٹھمی یا دسمی پشت میں ان کا دادا جو تھا جو ابو تھا دادے کو بھی والد بولا جاتا ہے وہ نیک تھا دسمی پشت میں اور رب نے دسمی پشت تک اس کی نیکی کا بدلہ اولاد کو اتا فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص نیک ہو تو اللہ اس کے بدلے اس کی اولاد در اولاد کو برکت دیتا ہے اس کے ہمسائیوں کو برکت دیتا ہے گلی والوں کو برکت دیتا ہے محلے والوں کو برکت اتا کرتا ہے یہ نبی پاک کا فرمان ہے لیکن ہم یہ تالوں پہ غور کرتے ہیں کہ تالہ ساڑھی حفاظت کرے گا کبھی نیکی کا تالہ لگا یہ بھی بڑی حفاظت کرنے والی ہے بات حقیقت ہے ہم تالوں پر یقین رکھتے ہیں اپنی پاور پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی رب کی دی ہوئی اس نیکی کی پاور کو بھی تو اختیار کر یہ قرآن کہہ رہا میں تو نہیں کہہ رہا وَقَانَ عَبُوْهُمَا سَالِحَا اللہ کے نبی نے ان بچوں کی مدد کی بدلہ تھا ان کے باپ کی نیکی تھا تو باپ نیک ہوتا ہے تو نسلوں تک اس کی خیر پہنچتی ہے اور اس کی برکت پہنچتی ہے اور اس کی رحمت پہنچتی ہے تو میرے دوستو نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی آپ کیا مطلب ہے کہ یہاں آکے جو بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز ہے اس کا بدلہ نہیں مل رہا اگر یہی وقت آپ دکان پہ بیٹھیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ کو بیس پچیس تیس گاہک زیادہ مل جائیں گے لیکن کیا مطلب ہے رب کے دربار میں بیٹھے ہو نیکی کر رہے ہو اس کا بدلہ اللہ دے گا نہیں وہ بدلہ ہی تو یہاں بیان کر رہا ہوں وَقَانَ عَبُوْهُمَا سَالِحَا ان بچوں کا جو دسمی پشت میں والد تھا وہ نیک تھا اور نیک ہونے کی وجہ سے ان کی خزانے کی حفاظت کی تو نیکی کر تیرے پوترے دو تیرے بھی برکت نہ پائیں تو مجھے پکڑ لے اب وہ خزانہ تھا کیا سونے کی تختیاں تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر ہے نبی پاک کے چچزاد بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی سن لیجئے وہ خزانے میں جو سونے کی تختیاں تھی اس میں ایک تختی پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کیا لکھا تھا لکھا تھا عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے اور اس تھوڑی سی زندگی پہ خوش ہو جاتا ہے اللہ لکھا تھا کہ عجیب ہے وہ شخص جو موت پہ یقین رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ مر جانا ہے تیچ چاریس سال تے خوش ہو جانا ہے اسی کو بنانے میں لگا ہوا ہے اور اسی کی مستی میں ڈوبا ہوا ہے اور اسی کے لئے جی رہا ہے اور اسی کے لئے ہی مر جاتا ہے اور اسی کی حفاظت میں ہی بلکتا رہتا ہے تڑپتا رہتا ہے روتا رہتا ہے مرتا رہتا ہے فرمائے ہو بڑا عجیب ہے کہ موت آ جانی ہے تو پھر یہ تھوڑی سی زندگی کے اوپر فخر کرنا اوہ مجھے یہ مل گیا اور مجھے وہ مل گیا اور اس پہ تکبر کرنا اس پہ نازہ ہونا اس کے اوپر جو ہے وہ اترا کر چلنا کہا اس کی اس معاملے پر حیرت ہے اور ہمیں تاجب ہے کہ جب تجھے پتا ہے کہ تُو نے ختم ہو جانا ہے تجھے پتا ہے کہ تیری زندگی تھوڑی ہے تو پھر تمہیں فخر نہیں کرنا چاہیے اور اس زندگی کو زندگی کی صورت میں گزارنا چاہیے خوش رہ کے گزار لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ کے بندہ بیٹ گیا اور اگلی بات اس خزانے پر لکھی تھی کہا کہ بندے کو یقین ہے کہ رب نے جو چاہا مقدر کر دیا کہا پھر نقصان ہو جائے تو غصہ کیوں کرتا ہے پھر غصہ ہو جاتا ہے چھوٹا تا نقصان گھر میں ہو جائے تو کتنا بندہ بپھرتا ہے کہا جب مقدر پر یقین رکھتے ہو تو یہ بپھرنا کیسا لوگ طلاقیں تک دے دیتے ہیں چھوٹے سے نقصان پر جھگڑے ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے جب نقصان اللہ جلالہ نے مقدر کر دیا ہے تو اس پہ سبر کر لینا چاہیے مزید نقصان نہ ہو اس کے لئے جو ہے وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے سیفٹی کرنی چاہیے سیکیورٹی کرنی چاہیے لیکن اس کی وجہ سے لوگ شگر کے مریض ہو جاتے ہیں ہارڈ پیشنٹ ہو جاتے ہیں نقصانات ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں ان کو جذب کرنا ان کو سبر کرنا ان کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور اگلی بات اس خزانے پر جو اگلا جملہ لکھا تھا وہ یہ بات لکھی تھی کہ حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی بے ایتیاتیاں کرتا ہے پتہ ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے اور پھر بھی نہیں سوچ دا کہ آیا کی دوں تو لگا کی دوں اور کس طریقے سے ہڑپ کرتا جا رہا ہے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور چوتھی بات یہ لکھی تھی اس پلیٹ پر سونے کی پلیٹ پر کہ پتہ ہے کہ آخرت بڑی ہے اور طویل ہے اور دنیا تھوڑی ہے لیکن چنگی ہے انہوں دنیا ہی لگ دی ہے اچھی اسے دنیا ہی لگتی ہے پتہ اس کو ضرور ہے کہ بڑی چیز وہ آخرت ہے یہ اس خزانے پر لکھا تھا اور یہ خزانے کی حفاظت اللہ نے ان کے باپ کے نیک ہونے کے وجہ سے کی تھی فرمایا رحمتم مر ربکا اے حضرت موسیٰ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی جو تمہیں نظر آئی وَمَا فَعَلْتُهُ أَنْ عَمْرِ میں نے اپنے حکم سے یہ کچھ بھی نہیں کیا ذَلِكَ تَعْوِيلُ یہ اصل مطلب ہے مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ سَبْرَا اس بات کا جس پر آپ سبر نہیں کر سکے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعے کا دوسرا حیثہ تمام تر احوال اور اس کے اندر موجود حکمتوں کے انمول موتیوں کے ساتھ آپ نے سماد فرمایا